اسلام علیکم بھائی سوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ افضو بان سے ہوں گے خوشباش ہوں گے اور جناب علی آج کی گرمہ گرم تازہ ترین خبریں لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہو گئی ہوں اور اگر صبح ساتھ مجھے والا ولوگ آپ نے میرا نہیں دیکھا تو سمجھیں آپ نے کچھ بھی نہیں دیکھا ساری امپورٹنٹ خبریں اس میں میں نے دی ہیں وہ تیک لیجئے اب جو تازہ ترین خبریں ہیں وہ آپ کے خدمت میں لے کر حاضر ہو گئی ہوں اب تک جو ہے وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان کشیدگی دوبارہ سے بڑھ گئی ہے آپ کو پتہ جب بھی الیکشنز ہونے والے ہوتے ہیں تو دیفنیٹلی جو جماعتیں ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے سے ڈیفر کرتی ہیں ان کا حق ہوتا ہے لیکن نون لیگ کی تکلیف نون لیگ سے جو تکلیف ہے پیپلز پارٹی کو وہ تھوڑی زیادہ بڑھ گئی ہے اس کے پیچھے کی کیا ریزن ہے اور کچھ دنوں سے نون لیگ کی طرف سے کوئی بیانات بھی نہیں آ رہے تھے اور فائنلی ان کے کچھ سیاستدان جو ہیں ان کی طرف سے بیانات بھی سامنے آگئے ہیں اس کے پیچھے کی کیا ریزن ہے کیا حقیقت ہے کیا صداقت ہے کیا کہانی ہے کیا فسانہ ہے آج آپ کے سامنے رکھوں گی لیکن آج کی جو پہلی خبریں چلینج آپ کے ساتھ وہ شیئر کر لیتی ہوں وہ یہ ہے کہ جی سابق آپوزیشن لیڈر ہیں جی راجہ ریاض انہوں نے لندن میں ملاقات کی میاں محمد نواز شریف سے اور نہ سے ملاقات کی بلکہ انہوں نے میاں محمد نواز شریف سے یہ کہا کہ میں نون لیگ میں شمولیت اختیار کرنا چاہتا ہوں جس پہ کہ میاں صاحب نے ان کا خیر مقدم کیا انہوں نے ٹکٹ کی گارنٹی مانگی راجہ ریاض صاحب نے اور اس کے بعد ان کو جب ٹکٹ کی گارنٹی دے دی گئی تو نون لیگ کی طرف سے ان کو شمولیت کی اجازت بھی دے دی گئی یعنی کہ نون لیگ میں اب وہ شامل ہو چکے ہیں دوسری طرف آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جتنے بھی بڑے پولٹیشنز ہیں الیکٹیبلز ہیں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کی لائنیں لگی ہوئی ہیں کہ وہ شمولیت اختیار کرنا چاہتے ہیں نون لیگ میں اور دوسری طرف جو ہے وہ کشیدگی بڑھ گئی ہے پیپلز پارٹی کی نون لیگ کے ساتھ اس کی ریزن کیا ہے ریزن یہ ہے جناب کہ آپ نے صدا ہوگا کہ کچھ دن پہلے بلاول بھٹو زرداری جو ہیں انہوں نے ایک بیان دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں گھر کے معاملات میں جو زرداری صاحب ہیں ان کی باتیں سننے کا پابند ہوں لیکن سیاست کے معاملے میں وہ مجھے باتیں ناسک ہیں جس سے ان کی کشیدگی اپنے والد کے ساتھ بھی کھل کر سامنے آ گئی تھی اب مسئلہ ہے کیا مسئلہ یہ ہے کہ زرداری صاحب نے جو پچھلی پی ڈی ایم حکومت بنی تھی اس میں شباز شریف کے وزیراعظم بننے کی حمایت اس لیے کی تھی کیونکہ ان کو یہ لگتا تھا کہ ایک دفعہ اگر یہ باری لے لیں گے تو اگلی باری جو ہے وہ پھر ہماری آئے گی اور باری کس کے آئے گی بلاول کی آئے گی لیکن اب انہوں نے جب دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی منظوریں نظر جو ہے وہ نون لیگ پہلے سے زیادہ بن گئی ہے اور اس حاق دار کے کہنے پر ہی یہ جتنا کریک ڈاؤن اس وقت ملک کے اندر ہو رہا ہے یہ چل رہا ہے روپیا کیسے کنٹرول کرنا ہے ڈالر کیسے کنٹرول کرنا ہے مافیاز کے خلاف کیسے کریک ڈاؤن کرنا ہے یہ کہاں سے سب کچھ بتایا جا رہا ہے نون لیگ کی طرف سے بتایا جا رہا ہے اوپر سے کچھے کے ڈاکوں کے خلاف اور سندھ کے اندر جو کریک ڈاؤن جاری ہے اس میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو سیاستدانوں کے زیادہ تر نام آ رہے ہیں اس میں پیپلز پارٹی انوالو ہے یا پی ٹی آئی کے لوگ انوالو ہیں یعنی نون لیگ کے اگر کچھ لوگ شامل بھی ہیں تو وہ بہت نیچے کے لیول کے لوگ ہیں اور نون لیگ یہ کہتی ہے کہ بلا امتیاز اپریشن ہونا چاہیے چاہے اس کا تعلق ہماری پارٹی سے کیوں نہ ہو اب ایسے میں زدداری صاحب جو ہیں وہ سمجھتے ہیں اسٹابلشمنٹ کا جو مزاج ہے لیکن جو اس وقت بلاول ہیں وہ کافی زیادہ اس طرح کے بیانات دے چکے ہیں زوم آئینی قسم کے جو کے خلاف ہے نون لیگ کے تو ایسے میں جناب جی نون لیگ کی طرف سے جو دو رہنما ہیں اب وہ سامنے آئے ہیں اور انہوں نے آ کر اپنے بیانات دیئے ہیں جس میں ایک ہے جی حنیف عباسی اور دوسری ہیں جی عطا تارڈ اب عطا تارڈ جو ہیں انہوں نے پیپلز پارٹی کے چیئرمن یعنی بلاول بھٹو زرداری کو یہ مشورہ دیا ہے کہ برائے میربانی آپ محاذ نہ کھولیں لڑائی کا جھگڑے کا ورنہ آپ کی بھی دل آزاری ہوگی اگر ہماری طرف سے پھر کوئی بھیان آئے گا تو کیا کہا اتتارڈ نے وہ بھی سن لیجئے اور وہ بھی سنیے جو حنیف عباسی کہہ رہے ہیں حنیف عباسی ذرا تھوڑی سخت زبان استعمال کر گئے پیپلز پارٹی کے خلاف انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ سے کہتی ہے کہ بھٹو زندہ ہے لیکن بھٹو زندہ نہیں بھٹو مر چکا ہے اس کے اوپر پیپلز پارٹی کو غصہ آیا اور پیپلز پارٹی نے کہا کہ جناب بھٹو ہماری ریڈ لائن ہے ہماری ریڈ لائن کو کروس نہ کیا جائے اور ایسی ہی ایک ریڈ لائن جو ہے اس کی دھمکی دی تھی جس شخص نے وہ آج تک آپ کو پتا ہے کہ دی نمبر آٹھ سو چار کی صورت میں جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے بہرحال آپ سن لیجئے ان دونوں حضرات نے کیا کہا بھٹو بڑی عزت تکریم اور بڑا محبت کا رشتہ ہے ان کے ساتھ کبینہ میں کٹھے رہے ہیں ہماری آپس میں ایک تعلق داری بہت اچھی ہے ان کی طرف سے کوشش یہ ضرور کی جا رہی ہے بیان بازی کے ذریعے اس تعلق دلانے کی مگر میرا بلاوی بھٹو زرداری ساب کو مشورہ یہ ہوگا کہ محول ابھی سے گرمانے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ آپ کا ہماری مخالفت بنتی نہیں ہے آپ کے والے صاحب نے ٹھیک فرمایا انہوں نے آپ کی بھی درستگی کی کہ الیکشن جو ہے وہ نبے دل میں ممکن نہیں ہے ہلکا بدیاں ہونی ہیں الیکشن کمیشن پر اعتماد ہے تو وہ بھی جب درستگی کرتے ہیں تو وہ دیکھ بڑے سب اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے کرتے ہیں تو جو بیان بازی ان کی ہے میں صرف ان کو مشورہ دے سکتا ہوں کہ یہ فرنٹ نہ کھولیں ہم کوئی بات کرنا نہیں چاہتے کہ آپ کی دل ازاری ہو باتیں کرنے کو بہت ہے وہ ایک ہی بہے گئے بٹو زندہ ابھی بٹو زندہ نہیں ہے خدا کے لیے بٹو مر چکے ہیں اور ان کی کارکردگی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیشہ صفر بٹا صفر ہی رہی ہے یعنی ابھی وہ اٹھا کہ بٹو زندہ کے نعرے کے علاوہ کبھی وہ یہ نہیں بتا سکیں گے کہ ہم نے جناب اس ملک کے لیے موٹر ویز دیں جیزو جناب اب ہم چلتے ہیں اب سب سے بڑے سکینڈل کی طرف یہ چودری شاید محمود صاحب ہیں انہوں نے اس کو لکھا ہے یہ سورس ان کا ہے میں سورس آپ کو بتا رہی ہوں تو جناب جی انہوں نے بندیال صاحب کے ریٹائرمنٹ کے وقت جو ہے ان کے بہت بڑے سکینڈل کو بے نکاب کیا ہے اور بتایا کہ کس طرح سے بندیال صاحب کی میسس بھی اس میں انوالز تھی اور انہوں نے ملکن گھپلا کیا ہے اور اب آنے والے دنوں میں بندیال صاحب کے خلاف جو ہیں وہ بھی آپریشن ہونے جا رہا ہے ان کے خلاف بھی مقدمات قائم کیے جائیں گے اور وہ امریکہ کی ٹکٹ کٹوا چکے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ دارے ان کو بھاگنے دیتے ہیں یا نہیں بھاگنے دیتے لیکن ابھی بندیال صاحب کی میسس کے ساتھ مل کر انہوں نے جو حرکت کیا ہے یعنی اگر انہوں نے مبینہ طور پر یہ سب کچھ کیا ہے جیسے کہ یہ شاید محمود کہہ رہے ہیں تو پھر اس کے خلاف دیفنیٹلی کیس تو بنتا ہے اب جناب یہ کیا کیس ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں وہ فرماتے ہیں کہ بندیال صاحب کے ریٹائرمنٹ کے بعد ان کا پہلا سکینڈل منظریاں پر اب تک آ چکا ہے رائیونڈ روڈ پر اتحاد تاؤن کے ساتھ ایک ایگری کلچرل سوسائٹی ہے جب وہ سوسائٹی بنی تو اس وقت وہاں پر بندیال صاحب کی بیوی جو ہیں نوین بندیال انہوں نے بھی اپلائے کیا اور انہیں میمبرشپ نمبر سات سو اکتیس دیا گیا لیکن سوسائٹی والوں نے انہیں پلوٹ الوٹ نہیں کیا کیونکہ یہ کافی پرانی بات ہے جب بندیال صاحب چیف جسس نہیں تھے یہ اس وقت کی بات ہے لیکن انہوں نے کیسے چیف جسس بن کے فراڈ کیا یہ ذرا سنیے گا وہ کہتے ہیں لیکن پھر بھی اثر و رسوخ استعمال کر کے کسی طریقے سے اس سوسائٹی میں قبرستان والی جگہ پہ پلوٹ لے لیا گیا کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کا جو ماسٹر پلان ہوتا ہے اس میں اس جگہ یعنی جب بھی کوئی سوسائٹی بنتی ہے اس کا جو ماسٹر پلان ہوتا ہے اس میں انہوں نے جو جگہ جس جگہ کے لیے مختص کے ہوتی ہے وہاں پر وہی چیز بنتی ہے یعنی کہ اگر ان کا کمرشل پلازا ہے تو وہاں کمرشل پلازا بنے گا اگر وہاں پہ قبرستان کی جگہ ہے تو وہاں پہ قبرستان ہی بنتی ہے تو اب جنا مسجد والی جگہ پر مسجد ہی بنے گی ایسا کہا سوسائٹی نے اب جو نوین بندیال ہے یعنی کہ جو ان کے میسز ہیں ان کو جو پلات الوٹ ہوا تھا اس کا نمبر تھا ففٹی سیون ابلیگ ون بی اور وہ جو جگہ تھی وہ کہاں تھی وہ جگہ تھی قبرستان والی یعنی کہ قبرستان کی جگہ پر ان کو پلات الوٹ ہوا پہلے تو نوین بندیال جو ہیں وہ تئیس سال تک خاموش رہی نہ تو انہوں نے سوسائٹی میں جا کے کہ ان کے ساتھ کوئی باتجت کی نہ ان کے ساتھ کوئی جھگڑا مول لیا لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ میرا خاند یعنی میرا اپنا جو شوہر نامدار ہے وہ چیف جسٹس بن گیا ہے تو انہوں نے اس سوسائٹی کے لیے ایک نئی درخواست دے دی کہ یہ پلات جو ہے یہ قبرستان والی جگہ پر الوٹ کیا گیا ہے لہٰذا مجھے کسی اور جگہ پر پلات الوٹ کیا جائے بات بات پہ سو موٹو لینے والے بندیال صاحب نے اپنی بیوی سے یہ نہیں پوچھا کہ تم نے غیر کلونی الوٹمنٹ والے پلات کو کیوں لیا تھا اب اس سوسائٹی کا جو ڈائریکٹر تھا اس نے اپنے عملے کو بلا کر پوچھا کہ اب اس کا کیا کرنا ہے تو انہوں نے بولا کہ جناب سب پلات تو ہم الوٹ کر چکے ہیں اور گھر بھی اب یہاں پر تقریباً تمام بن چکے ہیں کتنے سال گزر چکے ہیں سوسائٹی کو اور کوئی بھی پلات خالی نہیں ہے تب نوین بندیال نے جناب کیا کیا کہ اپنے خاند یعنی شوہر نامدار بندیال صاحب کا روب جھاڑتے ہوئے بولا کہ پھر بھی مجھے اگر آپ لوگوں نہیں ہیں جو ریزننشل پلات ہیں اور اس میں سے کوئی پلات نہیں دینا تو پھر آپ لوگ مجھے کمرشل جگہ پہ پلات جو ہے وہ الوٹ کریں تو وہاں پہ جو ڈائریکٹر تھے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو کمرشل جگہ پہ پلات الوٹ نہیں کر سکتے اس کی تو اوپن نلامی ہوتی ہے تب دوسروں کو امانداری کا درس دینے والے جو بندیال صاحب ہیں انہوں نے معاملہ اپنے ہاتھ میں لیا اور اپنے سیکیٹری کی ڈیوٹی لگائی کہ ہر حال میں کمرشل پلات ہی ہمیں لے کر دو اور قبرستان والے پلات پر قانونی طور پر گھر بھی نہیں بن سکتا تھا پھر اس کے بعد سیکیٹری جو ہے وہ حرکت میں آیا اور پھر اس نے چیف جسٹس نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا اور اس کے بعد پھر قبرستان والے غیر قانونی الوٹمنٹ والے پلات کی جگہ ان کو کمرشل ایریا میں کارنر والا پلات الوٹ کیا گیا جس کا نمبر تھا اے ابلیگ ففٹی ٹو اور جس کی موجودہ قیمت چھے کروڑ بنتی ہے اور یہ ہے جناب اصل کرپشن کی غزب کا کہانی کہ کس طرح سے بندیال صاحب نے جو ہے وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا اور اس کے بعد کس طرح سے انہوں نے یہ سب کچھ کیا اور کس طرح سے اپنی بیوی کو جو ہے انہوں نے پلات دلوایا جی تو بندیال صاحب کی یہ ریپیوٹ رہی ہے اور اسی ریپیوٹ کے مد نظر آپ کو بتا دو کہ پاکستان بار کاؤنسل نے چیف جسٹس بندیال کے خلاف چارج شیٹ جاری کرتے ہوئے ان کے دور کو سیاہ دور جو ہے وہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا جو عشائیہ ہے ہم اس کا بھی بائیکارٹ کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ عشائیہ تو ان کا کوئی اناؤنسی نہیں کیا گورنمنٹ کی سطح پہ یا اوفیشل لیول پہ یعنی یہ تاریخ کے پہلے چیف جسٹس ہیں جو اتنے متنازع ہیں کہ ان کو عشائیہ تک نہیں دیا گیا اور جو دیا گیا وہ ان اوفیشل تھا یعنی اسے پراپر طریقے سے اناؤنس ہی نہیں کیا گیا بہرحال اب جناب جی اب چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف تو وہ یہ ہے کہ سبک دوش ہونے والے چیف جسٹس نے اپنے ادارے کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا یہ کہنا ہے مسلم لیگ نون کے رہنما رانہ صلی اللہ نے اور رانہ صلی اللہ نے کہا کہ اپنی طرف سے بارودی سرنگ بچھا کے جو گئے ہیں بندیال صاحب جو سمجھ رہے ہیں کہ نون لیگ کو پڑا نقصان ہوگا لیکن اس کا اصل نقصان جو ہے وہ خود کس کو ہوگا وہ ہوگا نیازی صاحب کو کیا کہہ رہے ہیں رانہ صلی اللہ خود ہی سرنگ لیجئے معاملہ یہ ہے کہ یہی تو میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا ہے کہ یہ ملک تیرہ میں کہاں تھا اس قوم نے میاں نواز شریف پہ اور مسلم لیگ پہ اعتماد کا اظہار کیا تو پھر سترہ میں کہاں تھا سترہ میں آپ مہنگائی دیکھ لیں ڈالر کی قیمت دیکھ لیں پیٹرول کی قیمت دیکھ لیں عام آدمی کے حالات دیکھ لیں اور لوڈ شیڈنگ دیکھ لیں دہشت گردی جو ہے وہ دیکھ لیں تیرہ اور سترہ کا مقابلہ کر لیں اور اب سترہ کے بعد جو ابو پر آگے آپ چلتے جائیں جی سر آپ اب چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف تو اگلی خبر یہ ہے کہ فواد حسن فواد نے نگران وفاقی وزیر کے عہدے کا حلف اٹھا لیا سکرین پہ آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے اور حلف کون لے رہے ہیں جی صدر صاحب علوی صاحب کیا ستم زریفی ہے حالات کی یا اس کو کارما کہلیں یا یہ کارمک اکاؤنٹ کہلیں کہ یہ جو فواد حسن فواد ہیں ان کو جیل بھیج دیا گیا تھا کس کے دور میں جنرل باجوہ نیازی اور فیض کے دور میں اور ان کے اوپر بہت ظلم و ستم کیا گیا تھا اس وقت نیب قوانین تھے نوے دن کے لیے ان کو زیر حراست رکھا گیا تھا ان کا ریمانڈ لیا گیا تھا اور بدلے میں ان سے جو ریمانڈ کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ آپ بادہ ماف گواہ بن جائیں کس کے خلاف میاں محمد نواز شیف کے خلاف لیکن اس شخص کے حوصلے کو سبر کو سلام ہے کہ یہ شخص نہ تو ٹوٹا اور نہ ہی اس نے میاں محمد نواز شیف کے خلاف جو ہے وہ کوئی بیان دیا اور آج اس کا صلح ان کو یہ مل رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا ہی صدر میں سے تو صدر سب کہی ہے لیکن وہ پی ٹی آئی کا ہی صدر ہے تقریبا کیونکہ الوی صاحب جو کچھ بھی کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے لیے کر رہے ہیں آج وہی ان کا حلف لے رہے ہیں آج ان کو پھر سے عہدہ مل چکا ہے آج ان کو پھر سے عزت مل چکی ہے لیکن نیازی صاحب کہاں ہیں جنرل فیس کہاں ہیں جنرل باجبہ کہاں ہیں اور جس جس نے ان کے ساتھ یادتیاں کیا ہے ویسے اس معاملے میں نون لیگ بڑی خوش قسمت ہے پرویز مشرف نے جو کچھ کیا تھا پرویز مشرف کہاں ہے لیکن آپ دیکھیں یہاں محمد نواز شریف کہاں ہیں تو یہ وقت کا کھیل ہے وقت جو ہے بہت بہت چیزوں کا فیصلہ کرتا ہے اب جناب علی بات کر لیتے ہیں آج کی آخری خبر کے بارے میں تو آپ کو بتا دوں کہ ملکی تاریخ کا سب سے بڑا چینی سمگلنگ کا آپریشن پاکستان رینجر سندھ نے مکمل کیا ہے اور ہب ہب کا ایک علاقہ ہے ہب ریور وہاں پہ روڈ پہ انہوں نے چینی کے گداموں سے ایک لاکھ ساٹھ ہزار بوریاں برامت کی ہیں اور چینی کی مالیت ایک عرب روپے سے زیادہ بنتی تھی اور تمام چینی کو افغانستان سمگل کیا جانا تھا تو یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹوٹر کے اوپر جو ہے وہ ٹاپ ٹرینڈ بھی چل رہا ہے کہ حافظ صاحب تو نگے رکھو تو حافظ صاحب کا ڈنڈا جو ہے وہ اب ہر طرف چل رہا ہے اور کچھے کے ڈاکوں کے خلاف بھی آپریشن شروع ہو چکا ہے تو یہ تھی آج کی تمام خبریں باری ہے جی آپ لوگوں کی آئیے کومنٹ سیکشن میں شیئر کیجئے کہ آپ ان تمام خبروں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں کومنٹ سیکشن میں آئے شیئر کیجئے پرسنلی جواب دوں گی مزید خبریں، ولاغز، انٹرویوز اور ساسی طدیت جاننے کے لیے میسہ کنیکٹیڈ رہنا ہرگز بھولیے گا چانل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نگے بان